حافظ اللسان کی بات ہو رہی تھی یہ کون ہے زبان کی حفاظت کرنے والا میرے بھائیوں پورے شہر میں بہت تھوڑے ہوں گے حافظ اللسان کے اوپر اگر بات ہو جائے تو میرے بھائیوں نمازی تو پانچ سات پرسنٹ ہوں گے پاکستان میں روزے دار بھی بیس پچیس پندرہ پرسنٹ ہوں گے اور قرآن پڑھنے والے بھی دو چار ہوں گے پردہ کرنے والی بھی ہزاروں میں کوئی ایک نکل آئے گی ایک پرسنٹ نہیں ہے ماشاءاللہ نام فاطمہ عائشہ حافظہ ہوگا لیکن پردہ جو ہے یہ نہیں ہوگا اور بھی کچھ نیکی کرنے والے زکاة دینے والے بھی شاید ہزار میں سے ایک دو مل جائیں جو پوری زکاة دیتے ہوں زکاة دینے والے بھی شاید ہزاروں میں کوئی ایک ہو لیکن زبان کی حفاظت کرنے والا لاکھوں میں ایک ملے گا زبان کی حفاظت ہے کیا کبھی پتا ہمیں کیا یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جہنم ملے جا سکتی ہیں اب زبان کی حفاظت ہم کیسے نہیں کرتے جو نمازی دیندار نیک لوگ ہیں غیبت سے وہ بھی محفوظ نہیں غیبت کہاں سے ہوتی ہے زبان سے جھوٹ کہاں سے بولتے ہیں جتنے دکاندار بیٹھے ہیں ذرا صبح سے شام تک اپنی ڈیلنگ پر غور تو کریں جتنے سیلزمن بیٹھے ہیں اپنی ڈیلنگ کے اوپر غور تو کریں کہ صبح سے شام تک کتنا جھوٹ اور کتنا سچ نکلا اور اسی طرح کتنی عورتیں ہیں صبح سے شام تک اپنی زبان پر غور تو کریں کہ کتنا سچ اور جھوٹ نکلا اور زبان کی حفاظت میں ہم تو ویسے ہی فیل تھے لیکن موبائل فون میں آ کر مزید برباد کر دیا موبائل فون کا استعمال ایک تو بے حیائی کے لئے بہت زیادہ ہو رہا ہے جب سے انسان پیدا ہوا شیطان کے پاس انسان کو بہکانے بھٹکانے کے لئے اتنا زبردست ہتیار نہیں ملا تھا شیطانی ہتیار جو موبائل کی شکل میں آج اس کو مل گیا ایک تو بے حیائی کا استعمال اس کو ابھی میں نہیں کھولتا یہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کرو بات ساری رات یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہم سب سمجھ ہی گئے ہوں گے اس بات سے دوسری بات جو لوگ جو عورتیں بے حیائی نہیں بھی کرتی وہ کیا کرتی ہیں پیکج لے لے کے روزانہ گھنٹوں اپنے ماں باپ سے باتیں ہو رہی ہیں اگر شادی شدہ ہیں اب ماں سے بات ہو رہی ہے گھنٹوں کے حساب سے اپنے سسرال میں آج پنکھا اتنی دفعہ گھوما یہ بھی بتا دیں گے اس نے اتنی دیر چلایا وہ ہوا فرا یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا گھنٹوں بات کیسے ہوتی ہے ابھی انجھے بتائیں نہ ضرورت کی بات منٹوں میں پوری ہوتی ہے جو بیچی اپنی ماں سے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ روز بات کر رہی ہے کیا وہ بتا سکت کیا وہ اس بات کا یقین دلا سکتی ہے کہ میں نے غیبت نہیں کی اپنے گھر کو خراب کر رہی ہوتی ہیں اپنے خامند کی برائیاں اپنے سسرال والوں کی برائیاں روز ماں سے ہوتی ہے ماں بھی سمجھ رہی ہوتی ہے میں بیٹی کی فیور کر رہی ہوں یہ ماں بیٹی کی دشمن ہے اس کو سمجھائے کہ بیٹی اپنے گھر کو خوش رکھو آباد رکھو اور غیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اس محول فرشتوں کہاں سے لاؤ گی اسی محول میں ایسی لوگوں کے ساتھ گزارہ کرنا ہے خدمت سے محبت سے اخلاق سے اپنے گھر کو آباد رکھو اب جو گھنٹوں پہنگی دلے کے عورتیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں چلو جی مان لیا حرام فہش ناشائد سا گفتگو نہیں کرتی مان لیا لیکن گھنٹوں جو بات ہوتی ہے روز آنا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ کیا اس کے اندر غیبت چغلی جھوٹ بہتان بدگمانیاں یہ نہیں ہوتی تو حافظ اللسان زبان کی حفاظت کرنے والے کہاں ہیں ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے دل کے اندر جھاکے کہ میرا زبان کے معاملے میں کیا معاملہ یا پھر ایک اور انگل موبائل سے ہٹ جائیں جو خاون حضرات ہیں درہا پانی دس منٹ بی بی لیٹ لائے کھانا تھنڈا لے آئے مرچے نمک تیز ہوں یا کوئی بات اس کی نامانے تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے تو یہ کیسے آگ کیا انگارے بن جاتے ہیں زبان سے پھر کیا ان کے پھول جھڑتے ہیں اسی طرح دوستوں میں دیکھ لی جائیں مطلب آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لی جائیں کسی بھی شعبے میں دیکھ لی جائیں ہم کسی نہ کسی شعبے سے تو تعلق لگتے ہی ہوں گے نا انسان ہے جانور تو نہیں کہ پنجروں کے اندر بند ہوں کوئی تعلق ہی نہیں کسی سے لینا دینا نہیں جو جس شعبے میں ہے اپنے شعبے میں ہی دیکھے کہ اپنی میری زبان کے معاملے میں میں حافظ اللسان ہوں زبان کی حفاظت کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں اس زبان کے اوپر بڑی پکڑ ہوتی ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے موسیقی